بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نو جولائی ہے اور دن ہے منگل کا سپرین کوٹا پاکستان نے مقصود نشستوں کے کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے تیرہ رگنی بہنچ نے سماعت مکمل کر لیا ہے اور بلاخر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ٹوٹل آدھا پونہ گھنٹا ہی اس دن چاہیے تھا اور تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا لیکن اس دن کازی فائز اسحس آپ نے لمبی تاریخ ڈال دی اور آج بلاخر یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے ساتھ ہی یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا اس سوالے سے کازلس جاری کی جائے گی اگر کال فیصلہ سنانا ہوگا مختصر فیصلہ کال سنانا ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ کازلس آئے گی اس میں بتایا جائے گا پھر ججز آ کر بیٹھیں گے آ کر بتائیں گے کہ کس طرف کتنے ووٹ ہیں اور کس طرح سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے لیکن یہ بڑی آج ایک development ہو گئی ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے لیکن آج جو سمات کا آخری over تھا اس آخری over میں جو بازی پلٹی ہے وہ سلمان رکم راجہ نے پلٹی ہے اس سے پہلے فیصل صدیقی صاحب نے بھی بڑے اچھے دلائل دیئے فیصل صدیقی صاحب نے بھی یہ چیزیں کچھ بتائی تھی اور ساتھ یہ specific ایک point جس پہ سلمان رکم راجہ صاحب آئی documents لے کر آئے تھے فیصل صدیقی صاحب انہوں نے عدالت میں جب جو سمزادہ حامد رضا ہیں ان کے کاغذات نامزدگی رکھے تھے تو اس وقت بھی بڑا محول بدلا تھا اور اس چیز نے بڑا کمرہ عدالت کا محول بھی بدلا تھا کیس کا رخ بھی تبدیل کیا تھا اب آج کیا ہوا سلمان رکم راجہ صاحب آج صرف وہ اپنا ایک کاغذات نامزدگی لے کر آئے تھے اور انہوں نے جو انکشاف کیا اس کے بعد چیزیں بالکل اتنی بدل گئیں اور قاضی صاحب بڑے پریشان نظر آئے کیونکہ آج ہوا کیا آج ہوا یہ کہ جو سلمان راجہ صاحب ہیں وہ جو اپنے کاغذات نامزدگی لے کر آئے تھے اس میں انہوں نے بتایا سلمان راجہ صاحب نے کہ یہ جو election commission کہتا ہے کہ جناب ہم نے یہ لکھا ہوا تھا یہ لکھا ہوا تھا یہ لکھا ہوا تھا election commission نے مکمل record عدالت کے سامنے نہیں رکھا اور خاص طور پر election commission نے عدالت کے سامنے یہ جوٹ بولا جس میں نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں کی اکثریت نے پی ٹی آئی کا declaration نہیں دیا پی ٹی آئی کا لکھا نہیں تھا کہ ہم پی ٹی آئی سے affiliated ہیں سلمان راجہ صاحب نے بتایا کہ جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے گے ایک کاغذات نامزدگی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جمع کرائے گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف کاغذات نامزدگی جمع کرائے گے کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے آگے اس کو بلے کے نشان چھن لیا جائے گا اور پی ٹی آئی شاید نہ ہو اس میں election میں تو اس لیے ایک سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے تھے ایک سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے تھے پھر سلمان راجہ صاحب نے آج وہ ساری چیزیں بتائیں کہ پہلے ہم نے پی ٹی آئی کا declaration دیا پھر ہم نے جو جب انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے یہ کہا کہ جب بلہ چھن گیا اور پی ٹی آئی نہیں تھی ہم ایک نشان پر لڑنا چاہتے تھے پھر ہم نے سنی یہ پی ٹی آئی نظریاتی کے جو ہے وہ ہم نے اس کا عدیہ سرٹیفگیٹ دیا لیکن اس پر election commission کے ایک فیصلہ آ گیا وہ فیصلہ پہ انہوں نے پڑھا جس میں election commission نے یہ کہا اور وہ election commission اپنے اس فیصلے کے وجہ سے فانس گیا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ جیز تھی جو سلمان راجہ صاحب عدالت کے سامنے لائے کہ election commission نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایک political party سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو کسی اور political party کا نشان نہیں دیا جا سکتا election commission نے جب پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ جمع کروائے تھے تو ابھی وہ جو ایک عجیب کردار ہے مزائیہ کردار اختر اقبال ڈار ابھی وہ ڈار جو ہے اس کو اخوار نہیں کیا گیا تھا اور وہ چابی والا کھلونا نہیں پناتا توتے کی طرح جو ہے وہ اس نے آکے اور وہ نہیں سنائی تھی جو اس کو بات ہی یاد کرائے گئی تھی تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ election commission نے کیونکہ اس وقت یہ بڑی خبر چلی تھی کہ پی ٹی آئی نے بڑا سرپرائز دے دیا کہ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نظریاتی بلے باز کے جو ٹکٹ ہیں وہ جمع کروا دی ہیں اور اب پی ٹی آئی کے تمام لوگ جو ہیں وہ بلے باز پہ لے رہیے election commission کو ٹنشن ہو گئی کہ پہلے صرف بلہ تھا اب بلے کے ساتھ کھلاڑی بھی ہے اب تو یہ بلے باز ہو گئے پھر election commission نے کیا کیا کہ فورے election commission بیٹھا اور election commission نے ایک فیصلہ جاری کر دیا جس میں election commission نے کہا کہ اگر کوئی اپنے کاغذات نامزدگی میں لکھے گا کہ وہ ایک political party سے تعلق رکھتا اور وہ اس کا member ہے تو وہ کسی اور political party کا نشان نہیں لے سکتا یعنی پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں انہوں نے لکھا ہوئے کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں گو کہ ان کو بلہ نہیں مل سکتا کیوں کیونکہ وہ بلہ سپرنگو نے چھیل لی ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اور پی ٹی آئی کے وہ member ہیں لہٰذا پی ٹی آئی کے member کو پی ٹی آئی نظریاتی کا نشان نہیں مل سکتا یہ فیصلہ تھا election commission کا یہاں پہ وہ والا معاملہ بھی آگیا ہے کہ جب جو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ میں سنی اتحاد کون سل سے ہوں سرزادہ حامد رضا نے تو پھر election commission اپنے فیصلے کے مطابق اپنے فیصلے میں جس section کا حوالہ دے رہا ہے اس کے مطابق election commission پابند تھا کہ سنی تات کونسل کے حامد رضا صاحب کو گھوڑے کے نشان ہی دیتے ان کو کوئی اور نشان نہیں دیا جا سکتا تھا election commission کے اپنے فیصلے کے مطابق تو آج سرنار رکم ریزر صاحب نے جب عدالت کے سامنے یہ document کے ساتھ ثابت کر دیا کہ election commission نے جوٹ بولا ہے غلط میانی کی ہے election commission نے سپرین کورڈ کے تیرہ ججز کو معمو بنا دیا ہے سپرین تیرہ ججز کو تو نہیں باقی تو آزاد جو ججز ہیں آئین پسند ججز ہیں وہ تو سوالات کر رہے تھے گازی صاحب جو ہے وہ election commission کو آج بھی ریسکو کر رہے تھے اور بات نہیں کر رہے تھے سرنار راجل صاحب کو اور کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا یہ کاغذات نمزدگی کیوں نے آئے تو انہوں نے کہا کیونکہ انہوں نے بات کی تھی اس لئے میں لے کے آئے ہوں اور انہوں نے record پہ سب کچھ دکھا دیا ہے سرنار راجل صاحب نے کہ election commission نے record عدالت سے چھپایا ہے عدالت سے گھٹیا کھیل کھیلا ہے مقروح کھیل کھیلا ہے اور شاید بھائی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پہلے حکومتوں کے جب کیس آتے تھے اور اداروں کے جب کیس آتے تھے تو وہ اداروں کی طرح بیہیو کرتے تھے یعنی وہ کہنا ہی اور اب تو ایک پارٹی کی طرح بیہیو کر رہا ہے election commission اور وہ ہر صورت میں ایک کیس جیتنا چاہتے ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے اب ایک ادارہ ہے کوئی بھی ادارہ ہے اس کے اپنے اس کے سامنے کچھ قوانین ہیں کچھ قائدے ہیں کچھ دابتیں ہیں اس کے سامنے ایک معاملہ آیا اور اس ادارے نے فیصلہ کر دیا کہ میرے مطابق یہ فیصلہ ہے بات ختم ہو گئی اس ادارے نے اپنے کام ختم کر دیا وہ اس کے بعد اس ادارے کا چیلنج ہو گیا order high court میں direct election commission پہ آتے ہیں election commission ایک آئین ادارہ ہے election commission نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو election ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے لہٰذا ہم پی ٹی آئی کے ان elections کو intra party elections کو مستعد کرتے ہیں ختم ہو گیا election commission اپنا کام کر دیا ٹھیک کیا ہوگا ایک مثال دے رہا ہوں ٹھیک کیا ہوگا چلیں آپ نے کر دیا اس کے بعد وہ چلا گیا پشاوری کوٹ میں پشاوری کوٹ میں notice ہوتا election commission کو election commission جاتا اور جا کے جواب دیتا جو مرضی فیصل ہو جاتا اچھا ادھر سے بھی ایک election commission کے خلاف ہو جاتا پھر بھی election commission جا سکتا تھا سوبرین گورن لیکن election commission جس طرح سے ریکارڈ چھپا رہا ہے جس طرح سے جال سازی کر رہا ہے جس طرح سے جھوٹ بول رہا ہے جس طرح غلط بھی آنی کر رہا ہے یہ تو پوری party بنے ہوئے ہیں پارٹی یہ ہیں نور لیگ اور پیولز پارٹی سے زیادہ تو پی ٹی آئی کے سامنے کھڑا election commission جو کچھ election commission نے کیا ہے تو یہ بات جسٹس شاید بھائید نے کی کہ election commission ایک ادارہ کے طور پر بھیہیو نہیں کر رہا وہ تو ایک party کے طور پر بھیہیو کر رہا ہے تو ساتھ اتر مین اللہ صاحب نے آج بھی بڑے سخت نماز دی آج بھی انہوں نے کہا کہ election commission اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہوا ہے election commission جو ہے یہ جو کچھ دوہزار چوبیس کے election میں ہوا ہے اس سے پاکستان کے لوگ سفر کریں گے اور دیکھیں آج آپ سب پاکستانی ہم پاکستانی ہم سب اگر آج یہ مہنگائی کو تباہی کو بربادی کو انسیٹینٹی کو اور اس وقت پاکستان کی تاریخ کی بلندنی سطح پر مہنگائی ہے اس وقت پاکستان کی بلندنی سطح پر بیروزگاری ہے پاکستان کی بلندنی سطح پر انسیٹینٹی ہے آپ ریزیر پاکستان کے دیکھ لیں foreign investment پاکستان کی تاریخ کی کم دنی سطح پر ہے ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتا ہے ہر پاکستانی کو اندھیرہ نظر آتا ہے ہر پاکستانی کو مایوسی نظر آتی ہے بیلی کے بلدیر نہیں جا رہے لوگ اپنے بچوں کو private school سے نکلوا کے سرکاری سکولوں میں بھیج رہے ہیں لوگ گھروں کے قرائے نہیں دے پا رہے ہیں اس وقت لوگ عذیت میں ہیں مطلب مجھے exact figure جات نہیں آ رہا ایک بہت بڑا figure آیا کہ کتنی بچیاں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہیں جن کے والدین ان کی شادیہ نہیں کر سکتے کہ وہ جہیز نہیں دے سکتے نہیں اس طرح کے حالات ہیں یہ ساری آپ چیزیں کیوں بھگت رہیں یہ آپ سب اور ہم سب بھگت رہیں آٹھ فرری کے وجہ سے جو آٹھ فرری کو اس ملک کے ساتھ قاضی فائز عصصہ صاحب نے اور سکندرستان راجہ نے جس طرح کا الیکشن کروایا ہے قوم نے ووٹ دیا کسی اور کو انہوں نے بنا دیا کسی اور کو جن کو انہیں بنایا انہیں پتا ہے کہ قوم نے تو ہمیں ووٹ ہی نہیں دیا لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا جب لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا تو جائیں بھاڑ میں کریں گے ہم بائیس گھنٹی کے لوڈ شیٹنگ کے پی کے میں ہم کریں گے در لوڈ شیٹنگ ہم بیجیں گے بھاری بل اور یہ ابھی جھوٹی خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ شباش شریف نے نوٹس لے لیا بل کم ہوں گے اور بجلی سستی یہ اگلے بل آپ آنے دیں اگلے بل آئیں تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو خبریں اب چلی ہیں کہ شباش شریف نے جناب وہ کر دیا بجلی کی قیمتیں کام کرنے جا رہے ہیں یہ اگلے بل پر آپ کو بتا چال جائے کتنی کم ہوئی ہیں لوگوں کی جو اس طرح خودکشی پر نہیں بھی تیارنا وہ بھی خودکشیوں پر مجبور ہو جائیں گے اس طرح کے خودکشی حرام نہیں کرنی چاہیے حالات سے لڑنا چاہیے مقابلہ کرنا چاہیے لیکن لوگوں کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آرہا اور یہ حکومت جب تک رہے گی ہر آنے والے دن کے ساتھ تباہی بربادی اس ملک کی پستی تنظلی بڑے گی کیوں یہ عوام کے ووٹ سے آئے نہیں ہیں یہ تو آئیں اپنی کرپشن لوٹ مار اپنے معاملات کے لیے کچھ اور کاموں کے لیے آئے ہیں جن کے لیے ان کو رکھا گیا ہے عوام کے لیے نہ یہ آئے ہیں نہ عوام کے ذریعے ہیں نہ عوام کے ساتھ کو یہ ریایت کریں گے تو بارہا جی تیرہ رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لی ہے اور ججز کچھ جو ہے وہ بڑے واضح ہیں اور آج آپ ایک موقع پہ دیکھیں کہ جب سلمان رکن راجہ صاحب سے قاضی صاحب نے ایک سوال کیا اور سلمان رکن راجہ صاحب نے آگے سے کہا کہ سر اس پہ پلیز کومنٹ نہ کریں معاملات عدالتوں میں تو قاضی صاحب پھر بھی بولیں تو انہوں نے کہا یائی افریدی صاحب نے کہ آپ اس پہ رسپونڈ نہ کریں آپ بس سوال سن لیں اور آپ رسپونڈ نہ کریں اگر آپ آج کی پورٹشیٹنگ کو نکال کے دیکھیں اور اردگرد بیٹھے ججز خاص طور پر اردھر والے تو نہیں امینودین خان صاحب بیٹھیں منیب اختر صاحب کے ساتھ امینودین خان صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے آپ اگر منصولی شاہ صاحب اور یائی افریدی صاحب کو دیکھیں کہ جب قاضی صاحب بولتے تھے تو کتنے ڈسٹرب ہوتے تھے منصولی شاہ صاحب اور یائی افریدی صاحب کے یاری کیا کر رہے ہیں قاضی صاحب مدہب ان کی باڈی لینگویج بتا دی تھی اور قاضی صاحب کو جماعیاں آ رہی ہیں موں پہ ہاتھ نہیں رکھ رہے جماعیاں لے رہے ہیں اور شدید جو ہے وہ اس میں نظر آ رہے ہیں دباؤں میں نظر آ رہے ہیں گو کہ اب جو جس طرح سے ایک جمعیت کا تنانہ بھی ہے نا جس میں وہ کہتے ہیں کہ میدانوں کی جنگ جب ہم ایوانوں میں آ رہے تھے تو اوپن گورٹ میں تو پی ٹی آئی کیس جید گئی ہے اب جب ججز جا کے اندر کمرے میں بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ جتنی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کوئی جج آئین پسند جج جو ہے جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے جو اپنے حلف کے ساتھ کھڑا ہے اس کو چینج کیا جائے اور اس کو قاضی صاحب کے ساتھ بھیجا جائے تاکہ پی ٹی آئی کو یہ کیس ہر آیا جا سکے تو اوپن گورٹ میں تو پی ٹی آئی کیس جید چکی ہے اب اندر جا کے کیا ہوتا ہے یہ اللہ کی ساتھ بہتا جانتی ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیا لیکن ہم سب پہمین آسرو اللہ حافظ